بیجنس جو ہے نا وہ جمعوں میں اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں اور دوبائی کے بیلڈرز کو یہاں لائیں گے جو کمرشنس جو سٹکچرز جو ڈیمولش کر رہے ہیں نا یہ سٹکچرز دوبائی جو شیخ ہے نا ان کو دیں گے یہ ان بیلڈرز کو دیں گے اور پھر یہ پھر بتاؤں گا میں ان جمعوں والوں کو جو جمعوں کے یہ نئے نئے لیٹرز نکلے نا جو ڈوگرا کی فیور میں ڈوگر پردیش بنانے میں ہم بھی آ گیا آئیں گے لیکن ان کو بتانے جاتا ہوں آپ اس چیز کو اپوس کیوں نہیں کرتے اس وقت بعد میں آپ کو ہوگا جی فلان آدمی نے یہ کیا اس وقت آپ کے باس ٹائم ہے کہ یہ جو ایموجو سائن ہویا ہے ریل سٹیٹ بیجنس کا یہ کس کے ساتھ سائن ہویا ہے یہ ایموجو سائن ہو آپ نے کہیں اپوس کیا آپ نے سنا کسی سے کسی پلٹیکل پارٹی سے سنا یہاں جو ابھی رولنگ جو پارٹی ہے اسے سنا یہاں جو نئی پارٹی ہے بنا رہے ہیں جو نئے رات و رات ایم ایل ایو ایم پی کی خواب جنے سی ایم کی خواب دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اسلامی ایکسپنشن ہو رہی ہے اسلامی سیبلیشن آ رہی ہے یہ کون لا رہا ہے دوبائی سے ادھر ذرا اس پہ ورکٹ کرو نا دوبائی والی فرمے ہی پتا لگے گی جب وہ آئیں گی نا یہاں پھر پتا چلے گا کہ کون کس نے جمعوں کو مضبوط کیا اور کس نے توڑا جو میں صاف کلیر لفظوں میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دوبائی کی جو وہ بیجنسمن آگے ہیں اور فیصلہ آپ کا ہے کہ ان میمورنڈوہ جو ایمو جو سائن کیا ہے نا ال جی مولو جو سناجی نے اور میں یہ کلیر کہہ رہا ہوں اور دعوے سے کہہ رہا ہوں ان میں جو سپانسر جو کلیبروشن ہے وہ رولیگ ایلیٹ کی ہے ان کے کتھ ہیں ان کی نڈیسٹ ہو رہے ہیں اس میں ہاں ان کے منسٹروں کے بچے یہاں پر بیجنس کر رہے ہیں اور کریں گے جمعوں والوں کو کوئی بوچھنے والا نہیں ہے یہ میں کلیر کہہ رہا ہوں آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں نیو سائر انڈیا اور میں ہوں ارفازہ مڈائنگ آج کی خاص ملاقات میں ہم سب موجود ہیں ایڈوپیٹ تاریخ مغل صاحب باتجیت کا موضوع رہے گا ایوکشن ڈرائیز جو چلائی جاری ہیں پورے جی اینڈ کے میں سر سواغیت آپ کا نیو سائر انڈیا بھا بیلکم ارفاز صاحب آپ کا آپ ٹائم ٹو ٹائم جو جو انٹین کروچمن ڈرائب جو گورمنٹ نے نو جنوری دوہزار تیس میں جو ایک آرڈرز نکالا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی انٹرویو میں ہم کہا تھا ہم اس کا بیلکم کرتے ہیں لیکن یہ جو سیمت صرف گریبوں تک نہ رہے جو بڑی شوکس ہیں بیگ بیگ سے ان کی لیے ہونا چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہے ایڈمیسیشن کے ساتھ ہے بٹ اس مسئلے کو آہ ریزولب کرنے کے لیے خاص طور پر میڈر کلاسیز کی لوگ جنہوں نے دس مر لے یا پندرہ مر لے یا بیس مر لے پہ اپنی کانسٹرکشن کی ہے اس ایشو کو اور باقی جو ہمارے ایشوز ہیں جہاں مو کشمیر کے جس وقت ہم فیس کر رہے ہیں تو اس ایشوز کو ایک سیکلر اور ڈیموکریٹک اپروچ سے ہی ہم ریزولب کر سکتے ہیں وائلنس اس کا سلوشن نہیں ہے تشادل اس کا سلوشن نہیں ہے جو کل ملک مارکٹ میں ہوا اس کی بات ہوں ہاں میں ملک مالکی کے انسیڈنٹ کو آہ واجب قرار نہیں دیتا ہوں سٹون پیلٹنگ کرنا پلیس آفیسرز پہ لاو نیڈر سیچویشن کریٹ کرنا ایڈمیسیشن کی بھی ایک بہت جمہداری ہوتی ہے کہ کہیں کوئی کیسولٹی نہ ہو جائے اس کو مینٹین کرنا تو یہ ایک ایڈمیسیشن جو اس وقت کی ہے اس کی بڑی وہ پریارٹی ہوتی ہے کہ لاو نیڈر مینٹین رہے بٹ کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں بیسٹر انٹرسٹ ہوتا ہے جو اس چیز کو وائلنس کریٹ کرتے ہیں وائلنٹ ہو جاتے ہیں میں اس اندرب میں اپنے جو نوجوان آج کا طبقہ ہے جو جو نیریاز میں رہتا ہے ان کو یہ صدا دوں گا اپنے ایڈرس کی بات کو مانے اپنے بزرگوں کی بات کو ماننا چاہیے اس ایسیو کو ریزولپ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت اچھے جو ہیں راستے ہیں سے کہ اگر ہم نے اس ایسیو کو پیسپولی ریزولپ کرنا ہے تو ہم اپنی ڈیمانس جو جینوین ڈیمانس ہیں اس کو ایک میمورنڈوم بنائیں موڈی جی کو بیجی پریم نسٹر جو انڈیا کے ہیں پریزنٹ آف انڈیا کو بیجیں اگر یہاں کوئی ہماری رائیس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو ہماری رائیس وائلیشن جو ہمارا ہماری رائیس کمیشن ڈیلی میں ہے اس کو بیجیں جہاں جو ال جی صاحب ہیں ان کو بیجیں ڈیپٹرین کمیشنر جمہو جو ہیں ان کو بیجیں یا ڈیپٹرین کمیشنر کو بیجیں یہ ایک طریقہ ہے یہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ایسا انجسٹس ہو رہا ہے یہاں قانون فنڈیمنٹل رائیس کا وائلیشن ہو رہا ہے تو آپ کے پاس ہائی کورٹ بھی ہے سباٹرینی کورٹ بھی ہیں وہاں بھی جا سکتے ہو لیکن تشہدت اس کا راستہ نہیں ہے تو شہدت کریں گے ہم تو مجبوراں جو ہماری اس وقت کیا جو ایڈمیسٹریشن ہے انہوں نے آل ایڈرن مینٹین کرنا ہے تو ان کو تو پھر اس کو کنٹرول کرنا ہے وہ ان کی ایک ذیبہ مباری ہے ہاں جہاں تک کل میں نے ڈیپٹی کمیشنر جمعو ابنی لواسہ صاحب کا انٹریو سنا انہوں نے جو لوگوں سے مقاطب ہو کے کہا میں اس ان کی اس جو لوگوں کو انہوں نے ایک سوچنا دی ہے جو لوگوں کو ایک ڈریکشن دی ہے میں ان کو لائک کرتا ہوں ابنی لواسہ جو ڈیپٹی کمیشنر ایک بڑے گوڈ ایڈمیسٹریٹر ہیں بڑے میچوڑ ہیں ڈیپٹی کمیشنر ادھم پر بھی رہی ہیں جی ایم سی کمیشنر جمعو بھی نہیں ہیں ان کی ورک اور ان کا جو کنڈکٹ ان کا جو ایک گورننس کا جو جو ایڈمیسٹریشن میں چلانے کا وہ اچھا ہے میں تمام وہ ایفیکٹیڈ لوگ جو اس وقت آگے آ رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ایڈمیسٹریشن کو آپ لکھت روپ میں آپ نے دیا بھی ہے ہر ایک تک پہنچائیں اور میں ڈیپٹی کمیشنر جمعو کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ تنی بھی ان کے جو ایشوز ہیں یعنی ان ایشوز ان کی ایک لسٹ بنا کے پوائنٹ وائز بنا کے ال جی ایڈمیسٹریشن تک پہنچیں کہ سو ڈیٹ کے اس ایشو کو جلدی سے جلدی سے ایڈرس کیا جائے بلکہ تاریخ صاحب جس طرح سے جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں زمینے جو ہیں کھالی زمینے وہ ریکوور جو ہے سرکار کر رہی ہے لیکن جو ریزیڈنشل جو ایریاز ہیں یا کمرشل جو ایریاز ہیں جو بلڈنگز وہاں پہ بنی ہوئی ہیں جو مکانات بنے ہوئے ہیں کیا ان کو خندر میں تبدیل کرنا ضروری ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے اور جس طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گریب کوئی پریشانیاں تنگ نہیں کیا جائے گا ان کو بلڈوز نہیں کیا جائے گا تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں سے تصویریں آ رہی ہیں لوگ رو رہے ہیں بلکھ رہے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے مکانات جس پہ وہ ڈیپینڈنڈ ہیں جس پہ کوئی دکان بنی ہے جس پہ وہ ڈیپینڈنڈ ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے میں بات جی کرتا ہوں ڈیمولیشن بھی ایک حل نہیں ہے جمہو صبح میں کمرچل اسٹیبلشمنٹ بنی ہے ریزیڈنشل ہاؤسز بنے ہیں تو اگر آپ گورنمنٹ جیسے ایم جی کا شورم کل کا جو انسیڈنڈ ہے سیڈرڈے کا اس کو ڈیمولیش کرنے کے لیے گئے مجھے بتائیے ایک پرائیم لوکیشن ہے دس یا پندرہ یا اٹھارہ یا ایک کنال میں ایری آگیا اگر میں وہ سٹکچر ہے کمرشل گورنمنٹ اگر اس کو ہٹانا چاہتی ہے اس میں کوئی وائلیشن ہے تو گورنمنٹ کو اس نے ان کو نوٹس بھی دیا تھا اس نوٹس کا انہوں نے ریپلائی دیا کہ نہیں ایس پر آہ جو ایسرشن انہوں نے ازرٹ کیا ہے ڈیپٹی کمیشن آہ جامو جی نے کہ ہم نے ان کو دس دن پہلے نوٹس دیا تھا ان کو ملا ہے نوٹس نہیں ملا اس کا مجھے جان کر انہوں نے ایس پر آہ آہ دی انفرمیشن آف ڈیپٹی کمیشن جامو ایک کمرشل سٹکچر تھا ایک کمرشل پلیس تھا جس اس کو انہوں نے جیسی بھی لگا کے ڈیمولش کیا کیا اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سٹیٹ لینڈ کو ریٹریپ کرنا ہے ڈیمولشن اس کا حل نہیں ہے ڈیمولشن سے ڈسٹکشن ہوگی کھنڈرات میں پلیس وہ جگہ ہو جائے گی وہ کیا اس کا کیا فائدہ ہے ہاں اس کو اگر کہیں لیز پہ دیا جاتا کسی اور کمپنی کو یا کسی کورپریشن کو یا کسی سرکار پرائیویٹ آدارے کو تو اس سے گورنمنٹ کو ریبنیو آ سکتا ہے لیز بھی کر سکتے تھے یہاں وہاں پر اپنے جو ہمارے جوت ہیں جو ان کے لیے ای لائبرری کھول لی جاتی جس سے جو کمپیٹی اگزامی نیشن میں لوگوں کو بڑی ضرورت ہے آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کو ای لائبرری کی کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں جو ہماری جنگ جینیشن ہے وہ ڈرگز کی طرف جا رہی ہے کیا انہوں وہاں پر کوئی ڈرگ ایڈکشن سینٹر کھولا جاتا جس سے ان کو پبلک ایٹالوج بہتی کسی نرسنگ ہوم کو دیا جاتا کسی ایڈیوکیشنل سیکٹر والے کو دیا جاتا جس سے وہ سٹرکچر بھی وہاں رہتا اور گورنمنٹ کو ریبینیو بیا جاتا آپ نے جی سی بی مشین لی آپ نے وہاں پر ایک لان ایڈر کی سیچویشن وہاں پر بنوا دی اس سے فائدہ کیا ہوا اس سے تو جمعو تباہ اور بزباد ہونے کے کنگار پر پہ پہنچ گیا ہے ایسی جو ایڈمیسٹریشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ کام کرنے سے پہلے ایڈمیسٹریشن نے اپنے جو عالی حکام ہیں الگ ایڈمیسٹریشن ہے ڈیویزن کمیشن کو یہ بتانا جائے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو ہم جیٹلائز کر سکتے ہیں جس سے ہمارا ریبینیو آ سکتا ہے وہ ریبینیو ہماری بیل فیر سکی میں آ سکتا ہے جو ہمارا ہندوستان کا کانسٹیچوشن ہے یہ ایک اس کانسٹیچوشن میں ہمارا ہے کہ یہ جو کانسٹیچوشن ہے ہمارا ایک بیل فیر سٹیل کا اجنڈا ہمارے پاس ہے ہمارے پاس پلٹیکل موٹیویٹ ایڈا نہیں ہے ہمارے پاس ایڈا جو ہے کہ جو ایڈا کانسٹیچوشن کے اندر دیا ہے ایک بیل فیر سٹیٹ کا اس پہ آپ چلیں اس کے پیرامیٹرز کے اندر چلیں جیسے موڈی جی کا منتر تھا جو پریس میں کہتے ہیں یا بی جی پی کو لوگ کہتے ہیں میں اس کو موڈی ڈاکٹرین بولتا ہوں جو پروپونڈ میں کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سب کا بشواس یہ تین چیزیں انہوں نے کہی تھی تین چیزیں کیا اس ڈیمولیشن سے پوری ہوں گی کیا لوگوں کا بشواس بڑا نہ کم ہوا کیا لوگوں کا بکاس ہوا کے نہ ہوا کیا لوگوں کا جو بشواس تھا اس گورنمنٹ پہ وہ کھرا اتر رہا ہے کے نہیں اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو جس طریقے سے یہ ڈیمولیشن چل نہیں ہے سیلیکٹیب اس ڈیمولیشن سے ایک چیز صاف ظہر ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی یہ منچہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جسٹس دیا جائے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دی جائے اس سے یہی صاف ظہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کوئی پلٹیکل موٹیویٹر ایجنڈا سے آئی ہوئی ہے جس سے عام ناغرک عام شہری محروم ہو رہا ہے اور خاص طور پر اس سے جنگ جوت ایفیکٹڈ ہو رہا ہے ایمپلائیمنٹ کوئی پالسی نہیں ہمارے پاس جہاں ابھی تک جہاں کشمیر میں دوہزار انیس کے بعد ابھی تک کوئی نئی ایمپلائیمنٹ پالسی آئی ہو جس سے لارج نمبر آپ جوت کو کوئی جاب اور اپروچٹیز ملی ہوں گی ملکلی طرح صاحب یہ جو زمینے سرکار جو ہے وہ ریکاور کر رہی ہے یا مکانات یا جو ریزنشل یا کمرشل جو جگہیں لے کر کے جو ریکاور کر رہی ہے ان کا ہونا کیا ہے جس طرح سے جو ایک سخت نردیش دیے گئے ہیں جو بھی زمینے آپ خالی کروا رہے ہیں وہاں پہ آپ سکولز بنائیے جہاں پہ جو ریکوارمنٹ ہے ہاسپٹلز بنوائیے یا گورنمنٹ ادارے آفیسز بنوائیے تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا یوز ہوگا ان زمینوں کا جو واپس لی جاری ہیں دیکھیں گورنمنٹ کا کوئی روڈ میپ پتہ نہیں چلتا ہے نا گورنمنٹ جو سرکار ہے ہماری ہے ہم سرکار پہ بشواس کرتے ہیں سرکار ہماری ہے ہم سرکار کس کو کوپریٹ کریں گے لیکن سرکار کا اس دیمولیشن جائیں اس سارے چیز کو روڈ میپ کیا ہے ان کے پاس کیا پروگرام ہے آگے فیوچر کے لیے ہمارے لیے کس ڈرائیب انٹی جو لینڈ ریٹریو ہوگی اس کے لیے پل لینڈ کیا ہے آپ ریٹریو تو کرو لینڈ سٹیٹ لینڈ ریٹریو ہوتی ٹھیک ہے آپ اس کی جیوٹریشن کیسے کروگے نا آگے یہی جو کمرشل اسٹیبلشمنٹ جمعوں میں آپ وہ کر رہے ہو ڈیمولشن کر رہے ہو کشمیر میں آپ اسی کمرشل سٹرکچر کو سیل کر رہے ہو ملنی جمعوں کے لوگوں کے ساتھ آپ فی ڈسکرمیشن کر رہے ہو کشمیر میں آپ دیکھ لیجئے جو بھی انہوں نے بیلڈنگز ہٹھاتے ہیں پرانی کہیں بیلڈنگیں ہوں گی ان کو اٹھاتے ہیں اور جمعوں میں آپ اچھی سی اچھی بیلڈنگ کو ڈیمولش کر رہے ہو کشمیر میں آپ جاتے ہو فلان آدمی کے ساتھ آپ نے جا کے ڈیمولش کر دیا صرف ٹین کی ایک فینسنگ ہوتی ہے اس کو اٹھاتے ہیں اس کو ڈیمولشن ڈرائیب میں ڈالتے ہو یہاں بھی فرق ہے یہاں بھی دو قانون ہیں جمعوں صبح کے لیے ایک سخت قانون ہے خاص طور پر بٹھی نیو سجما کے لیے کشمیر کے لیے الگ قانون ہیں وہاں صرف دکھانے کے لیے میڈیا میں لے جاتے ہیں میڈیا والے اور تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں یہ ڈیمولشن ہوگی آپ نے لال چوک میں دیکھا ہوگا نا آفتاب مارکٹ میں صبح وہاں پہ سیل ہو جاتی ہیں جب وہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں دکاندار سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں لیز پہ دیا ہے جس سے نگر منصل کارپوریشن جو ہے ہم سے اس کی جو ہے رینٹ لیتی ہے ہم پریمیم پی کرتے ہیں تو تین بجے وہاں پر سیل کھل جاتی ہے اس کا مطلب جو جو کام کر رہے ہیں نیچے عدی کاری ان کو ب پتہ نہیں ہے یہ کس کی لینڈ ہے تو جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے لوگ پیسے جا رہے ہیں لوگ گریب لوگ ایک دکاندار پیسہ جا رہا ہے جو میڈر کلاسیس کے لوگ پیسے جا رہے ہیں خاص طور پر تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ یہ لینڈ ہم لے کے اس کا کریں گے تو کریں گے کیا آپ مجھے بتائیے فارپ لنگریہ میں سٹیٹ لینڈ ہے فلاں چوٹی پہ جہاں ہیلیکپٹر ہی اتر سکتا ہے وہ اس سے ہی سپلائی دینی ہے وہاں یہ کون صافیز بنائیں گے کون صافیز بنائیں گے وہاں پر یہ صرف میرے ساب سے ایک پلٹیکلی موٹیویٹڈ ایجنڈا پہ چل رہے ہیں میں اس کے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی جو اکتوبر نموان میں یہاں پر ایک گورنر صاحب نے سامیٹ بلایا اور دوبائی سے جو ایک ڈیلیکیشن جو ہے وہ شاید میرے ساب سے تھرٹی سکس میمبرز بیجنس ڈیلیکیشن جی اینڈ کے میں آیا تو وہ کہاں سے آیا دوبائی سے آیا لینے کون گیا تھا پہلے سامیٹ وہاں پر کون گیا چیف سیکٹری صاحب بھی گئے تھے ٹیم آل جی صاحب کے ساتھ گئی تھی دوبائی میں ٹھیک ہے وہاں سے آئے اور یہاں ایم او جو بھی سائن کیا گیا میں جمع کشمیر کے عوام جو ہے میں جھوٹی نہیں بولتا میں اس کو سٹیٹ بولتا ہوں آج یہ سٹیٹ ہے سٹیٹ رہے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نے سٹیٹ کے لیے لڑنا ہے ریسٹریشن آف فل سٹیٹ ہوت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو ڈیموکریسی ہے اس کو بحال کروانا ہے یہ ہمارا مشن ہے باقی کوئی اور مشن نہیں ہے ہاں یہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ میں میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر ان لوگوں کو جمعوں کے جو لوگ ہیں کچھ راتوں رات ایم ایلے بننا چاہتے ہیں جن کا خواب ہے کچھ سی ایم کے کینڈیٹ ہیں کچھ ایم پی کے کینڈیٹ ہیں جنہوں نے جماعتیں بنائی ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ سناتن درم خطرے میں ہے سناتن سیبلائیشن خطرے میں ہے یہاں اسلامی ایک سٹیٹ بنانے کا اجنڈا ہے میں ان کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو دبائی میں بیجنس کرنے کے لیے جو ڈیلیکیشن تھرٹی سکس میمبر کا بیجنس کمیونٹی کا یہاں جی اینڈکے میں لائیا وہ کون لوگ ہیں وہ ہندو ہیں مسلمان وہ جو شیخ ہیں میں ان کا فوٹو بدانا جاتا ہوں اور گوانر ال جی سینہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ آدمی جو کہتا ہے یہاں پر اسلامی ایکسپینشن کی جاری ہے یہ گورنمنٹ کس کی ایکسپینشن کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ میں نے نہیں بنایا یہ انڈیا ٹوڈے کی میں نے نیٹ سے نکالا ہے گوگل سے یہ دیکھیں آپ یہ سمیٹ کون کروا رہا ہے جی اینڈکے میں اور کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ایکسپینشن ہو رہی ہے اسلامی سٹیٹ بن رہی ہے تو اسلامی سٹیٹ بنانے میں کون کا آپریٹ کر رہا ہے اس وقت میں اس نوجوان ایڈوکیٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ میڈیا میں تو آتے ہو لیکن پہلے ہی سیلف سٹیٹ دو کرو ٹھیک ہے آپ نے کبھی اس اس میمورانڈم کے بارے میں جو گلف انویسٹمنٹ سمیٹ جوے کا یہ سرنگر میں ہوا کیا آپ نے اس کے بارے میں کوئی بھی بولا جمعو سوبہ کے لوگوں کو بتایا کہ یہاں شیخ آ رہے ہیں آپ دوبی سے اب وہ بیجنس کریں گے کہ جمعو کے لوگ یا ہندوستان کے جو کارپٹ سیکٹر کے لوگ مرے ہوئے ہیں کیا کہ ہم نے دوبی سے اٹھا کے جہاں لانے پڑے ہیں اب اسلامی ایکسپینشن کون کر رہا ہے یہاں پر اس کے بارے میں کیا روڈ میں ہے پہ اس شخص کا جو ہار بکت دے ہی کہتا رہتا ہے یہاں پہ لینڈ جہاں دے جی یہاں فلاں ہے جی فلاں ہے ایک انویٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ لوگ ان کو سمجھ آنے چاہیے کہ گلوبلیشن ہے کیا اب ان کو گلوبلیشن کی ڈیفینشن تو بتا ہے اس میں انٹرنیشن لاز کیا ہے جس میں انڈیا جو انڈیا سٹیٹ ہے وہ بھی اس میں سگینٹری ہے گلوبلیشن کا میں آپ کو کنسیٹ بتاتا ہوں گلوبلیشن ہے کیا دیکھیں گلوبلیشن جو ہوتی ہے جو ہم انڈرسٹینڈنی میری انڈرسٹینڈنی کے مطابق گلوبلیشن لنکس کرتی ہے کلچر کو انٹرنیشنل ریلیشنز کو اور وہ ریلیشنز آنے ورائیٹی آف لیولز لائک ایکنومکس پلٹیکلی سوشلی ایسٹرہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہم گلوبلیشن کی بات کر رہے ہیں پوری دنیا اس وقت گلوبلیشن کی بات کر رہے ہیں یہ یہاں پر کسی اور سٹیٹ بنانے کا جیسے ہندو راشتر بنانے کا کنسپٹ دیتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن دنیا جو ہے وہ اپنی ایکانومی اپنی کلچر کو بڑھانے کیلئے انٹرنیشنل ریلیشن بڑھانے کیلئے کہ ہماری ایکانومی بڑھے ملک کی ایکانومی بڑھے اس پر اسٹرس دے رہی ہے یہ ایک طرف لگے ہیں ایک سیج کو ایک پٹیکلر کومنیٹی کو ٹارگٹ کرنے کیلئے وہاں بھی آپ کلیر نہیں ہوں اب چلیں آپ میں ایک چیز بتانا جا رہا ہوں آپ کو جی اینڈ کی ایڈمیسٹریشن سائنس ایم او جو بید دوبائی گورنمنٹ ڈیبیلپ ریل اسٹیٹ انڈرسٹرل پاکس یہ میں پکچر بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے اس میں کون کون لوگ ہیں یہ الگی مانے جہاں کے جو بکاس پرش ہیں ان کا فوٹو دیکھئے یہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کیا سائن کروا رہے ہیں ریل اسٹیٹ کا بیجنس جو ہے نا وہ جمہوں میں اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں اور دوبائی کے بیلڈرز کو یہاں لائیں گے جو کمارشنس جو سٹکچرز جو ڈیمولش کر رہے ہیں نا یہ سٹکچرز دوبائی جو شیخ ہے نا ان کو دیں گے یہ ان بیلڈرز کو دیں گے اور پھر یہ پھر بتاؤں گا میں ان جمہوں ڈوگر پردیش بنانے میں ہم بھی آ گیا ہیں لیکن ان کو یہ بتانا جاتا ہوں آپ اس چیز کو کیوں نہیں کرتے اس وقت بعد میں آپ کہو کہ فلان آدمی نے یہ کیا اس وقت آپ کے پاس ٹائم ہے کہ یہ جو ایموجی سائن ہوئے ریل سٹیٹ بیجنس کا یہ کس کے ساتھ سائن ہوئے ہیں آپ نے کہیں اپوس کیا آپ نے سنا کسی سے کسی پلٹیکل پارٹی سے سنا یا جو ابھی رولنگ جو پارٹی ہے اس سے سنا یا جو نئی پارٹی ہے بنا رہے ہیں جو نئے رات و رات ایم ایل ایو ایم پی کی خواب یا سی ایم کی خواب دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اسلامی ایکسپینشن ہو رہی ہے اسلامی سیبلیشن آ رہی ہے یہ کون لارہا ہے دبائی سے ادھر ذرا اس پر ورکاٹ کرو نا آپ آج کل ڈیجٹل دور ہے آپ کریں ورکاوٹ اس پر اس پر تو ورکاوٹ کرتے نہیں ہیں اور لوگوں کو اکساتے جاتے ہو بورڈ کی خاطر مجھے صرف چل رہا ہے نا ڈیمولیشن ڈرائب ایڈمیسٹریشن بھی مجبور ہے اس میں ہمیں پتا ہے ایڈمیسٹریشن کی مجبوری ہے کیونکہ اس پر تک کوئی بلیک ڈ وائٹ میں کوئی آرڈر نہیں باہر آ رہا ہے کہ بھئی دس ملے پندرہ ملے صرف ایشورنسز دیتے ہیں یہ لوگ میں کہتا ہوں جو نو جنوری کا دوزار تیس کا جو آرڈر ہے اس میں کورینڈم نکالی ہے دو لائنوں کو آرڈر کیجئے کہ بھئی ان لوگوں پر ہم کچھ نہیں کریں گے ملت جس نے دو مرلے کا ایک نیچے دو شاپس بنائی ہیں تین شاپس بنائی ہیں اوپر اس کا ریزنس ہے اسے بچارے کیا قصور کیا کیا بھجی آپ مجھے بھولیے جب ملٹنسی پیک میں تھی میں خاص طور پر اپنے رشتہ دانوں کے بات کرتا ہوں میرے کئی رشتہ دار جو پلیس میں تھے جو بی ایس ایب میں تھے آرمی میں تھے ان کے لوگ مارے گئے گھر میں ملٹنٹوں نے مارے ان لوگوں نے ملٹنٹوں کا مقابلہ گئے انہوں نے اپنے بچے جموں میں لائے اور دیلی میں پینچے ملٹنٹوں کی بھئی ایسے پینچے نا کہ بھائی ملٹنٹ مار دیں گے آج بھی آپ رلیف کمیشنر کے پاس جائیے مسلم مائیگرنٹوں کے کتنی پاپولیشن ہے یہ کیوں نہیں بات کرتے ہیں کیا ملٹنٹوں نے صرف ہندووں کو ہی مارا یہاں کسی سکھوں کو مارا ملٹنٹوں نے کسی کوئی بکشا ملٹنٹوں نے ہندو بھی مارے مسلمان بھی مارے اور آج پورا اگر آپ ڈیٹا نکال لیئے کہ ملٹنٹ کی گان سے کتنے مسلم جمہ کشمیر میں مرے ہیں اور کتنے افیکٹیڈ ہوئے ہیں آپ کو کلیر ہو جائے گا ٹیوریسزم جو ہے وہ ایک صرف ایک کنیکشن اس کے ایک ریلیجن کے ساتھ نہیں ہے جو ٹیوریسٹ ہے وہ ٹیوریسٹ ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہے یہ ایک فالس نیلیٹیو بلٹ کر رہے ہیں کہ جی مسلم جو ہے جو وہی ایک ٹیوریسٹ ہو سکتا ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں اورنگ زیب جو یہاں پونسی ریولی کا لڑکا تھا جس نے کشمیر میں جس کو ملٹنٹوں نے مارا وہ کون تھا عمران ٹاک بسند کڑ کا جو حضرت بل میں جس نے اپنی کروانے دی اور ملٹنٹوں کا مقابلہ کیا مارے اس نے وہ کون تھا اور بھی کئی کشمیر میں ابھی دیکھے کہ کتنے نوجوان ہر روز کشمیری مسلمان جو ہیں مر رہا ہے اور اس دیش کی خاطر اپنا کھون کا آتیاں دے رہا ہے اپنی جانیں دے رہا ہے کروان کر رہا ہے تو پھر بھی آپ مسلمان کو ٹارکٹ کرو ایک کمیونٹری کو ٹارکٹ کرو تھا یہ فلانی کمیونٹری یہ کر رہی ہے یہ فلان کے لیے اس میں دیش بقت وہ لوگ ہے جو اپنی کنٹری کے لیے اس بارت برش کے لیے اپنی کھون کا آخری کترہ دے رہا ہے آپ آرمی میں دیکھئے کتنے مسلم ہیں کہاں کہاں پوسٹڈ ہے کیا کیا کر رہے ہیں ان کو شوری چکر مل رہے ہیں کیا کیا نہیں دے رہی گورمنٹ دے رہی نہیں جہی بی جی پی گورمنٹ دے رہی ہے پھر آپ ایک مسلم پرٹیکلر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہو ایک پرٹیکلر ریجن کو ٹارگٹ کرتے ہو اپنے اگر ڈیمولیشن ڈرائیب کرنی ہی ہے تو سیلیکٹی مت کی یہ ٹارگٹک ٹارگٹڈ جو ہے ڈیمولیشن نہیں ہونے چاہیے ٹارگٹڈ ڈیمولیشن اگنس پرٹیکل پارٹی نہیں ہونے چاہیے سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے لکھنپور سے لے کے کشمیر تک لگا یوں ڈیمولیشن ڈرائیب اگر آپ کو جہی جمع کشمیر کو خانٹرات بنانا ہے تو بنائی آپ ایمپلائیمنٹ میں نہیں دے سکتے ہو جو ایم جی کا شور